ہیلو ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھ رہے ہوں گے ایک دم ٹھیک ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے شام کا سمیں شام کے بجرے ہیں آج تو ہم نے بنایا تھا چائے کے ساتھ پوہ اور یہ دیکھیں پوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور یہ دوسری ضرور بن رہی ہے چھائے تو اگر ویڈیو سٹارٹ کر لینا چاہیے تو چھائے اور پوہ بن کر ہو چکا ہے تیار اور اب ہم چاہے پی کر کریں گے رات کے تیاری تو رات کے ہم بنائیں گے تیل کے لڈو جو کہ ان کے فیورٹ ہے انہیں پہنچ جاتا پسند ہے تیل کے لڈو تو چلیے پھر چاہے پینے کے بعد ملتے ہیں آپ سے رات کو تو یہ دیکھیں یہ رات کا سمیں ہو چکا ہے رات کو بنائی تھے ہم تیل کے لڈو تو تیل بھونے رکھ دیئے تھے گینس پہ اور تیل کو اچھے سے بھون لیا ہے اور دوسری طرف بن رہا تھا کھانا تو کھانے بن رہی تھی یہ آلو میں تھی کہ سبجی ٹردو پہن میں نہیں بنائی تھی تو ایک طرف تو تیل کے لڈو کی تھی چل رہی تھی دوسری طرف کھانے کی تو تیل کو اپنے بھون کر اچھے سے مکسی کی لینڈر میں پیس لیا ہے اور تیل پیسنے کے بعد اپنے سبجی بھی چھوک دی تھی ایک طرف تو سبجی چھوک دیا ہے اور یہ دیکھیں تیل پیس کر آسکے ہیں اور اس کے بعد اچھے سے کرش کر لیا اور وہ پلیٹ میں رکھا ہے وہ ہے تیل پیسنے کے لیے کیونکہ تیل میں ہم چینی ملائیں گے اس کا اور مہوے کی ریڈے شوٹ اس لی نہیں کی کیونکہ مہوہ ممی کی طرف سے آیا تھا تو مہوہ ممی نے نکال لیا تھا ہٹ پہ اور مہوہ بن کر آ چکا تھا اس کے بعد ہم نے مہوے میں زیادہ کچھ نہیں کیا بس گرم کرنے کے بعد مہوے کو اچھے سے کیونکہ ہم نے دو کلو دودھ میں سے مہوہ نکال آتا تو دو کلو دودھ کا ادھی کلو مہوہ نکل گیا تھا اور اس میں ہم نے تیل کو بھون کر اچھے سے مکسی میں پیس کر ملا لیا تھا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں چینی کا پاورڈر مکس کیا تھا جو کہ دیکھیں مکسی میں چینی کا پاورڈر پیس چکا ہے یہ انہوں پیس دیا اور اب یہ اس میں مکس کر دیں گے اور اس لیے نہیں پیس رہی تھی کیونکہ میں بنا رہی تھی روٹی روٹی رات کو ہنگریٹیز اپنے اور بھیجنا بھی تھا کھانا ممی کی طرف تو دیکھیں روٹی بھی بن کر ہو چکی ہے تیار آٹا گون دیا تھا ساتھ میں ہی اور یہ لے کر جا رہے ہیں اپنے لیے کھانا اور بچوں کے لیے تو پہلے بچوں کو دے دیں گے اس کے بعد دیکھائیں گے پھر ممی کی طرف بھی جانا تھا تو یہ دیکھیں یہ آپ سے ہائے کر رہی تھی اور یہ ہے تو اس کو بھی ہائے کرنی تھی لیکن اس کو شرم بھی آ رہی تھی اب یہ بھاگ جائے گا اور چلیے پھر چلتے ہیں کٹن کی اور اور یہ دیکھیں ٹی وی بھی دیکھ رہی تے بچے جو کی ان کا فیوریٹ ناٹک ہے تارک میتا کا اولٹا چشمہ یہ دیکھیں اب یہاں یہ جن میں اور میں بنائی تھی روٹی تو سبجی بھی ڈالنی تھی اور ڈبے میں پیک بھی کرنی تھی روٹی تو روٹی بن کر ہو چکی ہے تیار اور میں ان کی بھائیہ کی اور ممی کی روٹی پیک کر دوں گی تو سبجی گرم دوبارہ سے کی تھی کیونکہ سبجی تھنڈی ہو چکی تھی اور دوسری تب سبجی روٹی بننے کے بعد یہ ہو رہا ہے ایک کا کام تو لڈو بنانے کے لیے ہم نے اس میں دیکھیں اچھے سے ماوے میں مکس کر دیا ہے تل کو پیس کر جو کہ بھون چکے تھے اسے مکس کر دیا ہے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ملانے کے بعد اس میں چینی کا پاورڈر بھی مکس کر دیں گے تو انہیں مکسی کا پورا جگ بھرا ہوا تھا تل کا وہ سارا مکس کر دیا ہے لیکن چینی کا جگ بھڑ دیا تھا لیکن وہ زیادہ نہیں مکس ہوئی تھی وہ آدھ ہی لگی تھی کیونکہ ہم زیادہ میٹھا نئی کھا سکتے تھے تو ان کو بھی زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے اس لئے کم ہی میٹھا رکھا تھا یہ دیکھیں یہ جگہ ہے, جگہ ہے تو یہ دیخواہ جگہ ہے کہ آپ کھی آدھا جگہ اپنے وقتربار ہتیں اسے ہمیں اسے ہیں مکس کریں گے ہاتھوں سے اس لئے کریں گے کیونکہ اور یہ دیکھیں اس میں کاجو بادام ڈال رہے ہیں ڈرائی فروٹ تھوڑے سے تو اپنی من پسند کے آپ ڈال سکتی ہے جو بھی کچھ کر میں رکھو تو ہمارے پاس جو رکھا تھا ہم نے وہی ڈال دیا اس کاجو اور بادام ہی رکھے ہوئی تو ہم نے اس میں مکس کر دی ہیں تھوڑے سے اس میں مکس کرنے کا اچھے سے اچھے سے ہاتھوں سے ملا لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے لڈو بنا لیں گے لڈو آپ اپنے ساپ کے بنا سکتے ہیں چھوٹے بڑے جیسے آپ کو پسند ہو تو میں تو ٹھیک ٹھیک پسند ہے میڈیم سائز کے بڑے نہ زیادہ چھوٹے نہ زیادہ بڑے تو چلے پھر شروع کرتے ہیں لڈو بنانے موسیقی موسیقی اور یہ دیکھیں اچھے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اسے اچھے ہاتھوں سے مکس کرنے کے بعد اس کے لڈو بنائیں گے لڈو تو یہ آپ کو کیسے لگے لوگ بتائیے گا اور اکر اچھے لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب بھیجئے گا اور دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو آپ لوگ ایک پار جورو ٹرائے کیجئے لڈو بنا کر آپ کو بھی اچھے لگے کیونکہ ہمارے تو سب کے فیورٹ ہے تو سب کو اچھے لگتے سردی میں ایک بار تو جرور بنا لینے چاہیے سر تو مکر سکرائنٹی پر بنانے ہم کو پر اس دن ہی سامنے ہی بن بایا بنانے کا بہت زیادہ تھا اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی تو ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اس لئے نہیں بنایا اس لئے اب ٹائم ملا تو بنا لیا ہے دیکھئے روٹی بن گئی ہے سب جی بن گئی ہے کچن کلین ہو چکا ہے سائے کام ہو چکے ہیں بنے جا رہے ہیں اور ٹھیک ہے اچھے سے مکس کر سے مکس کرنا ہے بلکل اچھے سے کیونکہ اس میں بلکل بھی مکس ہونے کے بعد ہی مکس ہوئے گا چکا ہے اب ہم اچھے سے ساف کر لیں گے اگر ایسی لڈو نہ بنے اسے اچھے میں ہلکا سے ڈالا تھا لیکن اگر ایسے لڈو نہ بن پائیں تو آپ ہاتھوں پر تھوڑا سا گھی لگا سکتے ہیں ہاتھوں پر ہلک ہلکا سا گھی لگا کر بنا اور یہ دیکھئے کچھ کتنی بڑی رکھتی ہے لڈو بنانے کے لیے اور ہم چھ سے سائے لڈو اس میں بنا کر رکھ لیں گے تو چلیے پھر آجائیے دیکھیں اتنا سوڑا لڈو بنایا ہے دیکھیں ہلکنی بڑی رکھتار ہم چکے ہیں تیار اور آجائیے آپ لوگ کھالے جیے تو اگر پسند آئی ہوئے ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگاو تھوڑا سا بھی تک اس ویڈیو کو لائپ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکس فور فوشنگ